کھلنا ہے آپ کو یہ کانچ توڑنا ہے یہ جو آپ نے حرکتیں کی ہیں کبھی باہر کی اگر میرا کوئی کورنر پکڑا میں مو فوڑ دوں گا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا سچائی کی خوج میں تو دوستو آج بات ہونے والی ہے بگ بوز سو کی یا یوں کہہ لیں اسکرپٹڈ سو کی لینگویج I don't give a damn کیا ہے بھائی You need to be very careful جہاں دوستو آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اسے ریالیٹی سو ہی سمجھتے ہوں گے تو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں اسکرپٹڈ سو تو ہی لیکن میری ماں میری بہن باتروم میں ہوتی تب بھی میں یہ کرتا گیم کے لیے اس پہ پیسے ہی کیا چارج کیے جاتے ہوں بگ بوز یہ 15 سٹارٹ ہوا ہے اس کو بولا جا رہا ہے پند پنا پند پند رہا تو اس میں فیک ایکٹنگ کرنے کے اور اسکرپٹڈ ایکٹنگ کرنے کے کتنے پیسے لیے جا رہے ہیں ابھی سب سے پہلے اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرن کندرہ کی جو کی ٹیلی بیجن کے بیٹ بوائے مانے جاتے ہیں ان کو پر بیک کے آٹھ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں فیک ایکٹنگ کرنے کے اور پرڈے کے حساب سے بات کریں تو ایک لاکھ بیس ہزار روپے وہ لے رہے ہیں اب بات کریں جے فنسوسالی کی جو ٹی وی جگت کے بہت بڑے نام رہے ہیں تو انہیں مل رہے ہیں پر بیک کے گیارہ لاکھ روپے مطلب کی رر روچ کے ایک لاکھ پیس ہزار روپے وہ لے رہے ہیں آپ کو فیک ایکٹنگ دکھانے کے اس کے بعد بات کریں پرتک سہج بات پال جو کی اوٹیٹی پلیٹ فارم سے آئے ہیں جسے کی کرن جوہر ہوسٹ کر رہے تھے تو ان کی بات کریں تو ان کو دیے جا رہے ہیں دوستو دو لاکھ پر بیک جانے کی پرڈے کے تیس ہزار روپے انہیں بھی دیے جا رہے ہیں اپنی فیک اور گندی ایکٹنگ کرنے کے اس کے بعد آپ کو بات کریں نسان ورٹ کی جو کی اوٹیٹی پلیٹ فارم سے یہ بھی آئے ہیں ان کو دیے جا رہے ہیں دو لاکھ روپے ہر ہفتے کے اب اوٹیٹی کے ایک سدس کی اور بات کریں سمیتہ سیٹی جو کی جانا وانا نام ہے بیک بوس میں دیے جا رہے ہیں پانچ لاکھ روپے ہر ہفتے کے ساتھ ہی ساتھ ہیار روپے پر ڈے کے حساب سے انہیں دیے جا رہے ہیں فیک ایکٹنگ کرنے ہیں اب بات کرتے ہیں تیس پی پرکاس کی جنہیں آپ خطروں کے کھلاڑی میں بھی دیکھ چکے تھے تو ان کو دیے جا رہے ہیں دس لاکھ روپے پر بیک کے ڈیڑھ لاکھ روپے پر ڈے کے حساب سے انہیں دیے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں آکانسر سنگ کی جو کی پنجاب کی جانی مانی سنگر ہیں ان کو پانچ لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور ستر ہزار روپے انہیں پر ڈے کے حساب سے دیے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں ڈانل بشٹ کی جو کی کافی فیمس چہرہ ہے انسٹرگرام پہ منمگلین کے فالو اور سینس آت میں انہوں نے ایک سیریل میں بھی کام کیا ہے ان کو پر ہفتے کے چار لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں اور پر ڈے کی معنی ہے تو ساٹھ ہزار روپے پر ڈے انہیں بھی دیے جا رہے ہیں اپنی فیک ایکٹنگ کی جو اب بات کرتے ہیں سمبہ ناک پال کی جی ہاں یہ بھی ٹی وی انڈرسٹری میں ایک نئے نام ہے پچیس سال ان کی عمر بتا ہی جاتی ہے ان کو پیبل ایک لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں ان کو کم پیسے مل رہے ہیں بیس ہزار روپے پر ڈے کے حساب سے ان کو دیے جا رہے ہیں سجار روپے پر ڈے کے حساب سے انہیں دیے جا رہے ہیں اب بات کریں ایک اور سنگر کی افثانہ خان جو وہ بھی پنجاب سے ہیں تو ان کو دیے جا رہے ہیں جی دس لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں ان کو فیک ایکٹنگ کرنے کے پر رفتے یعنی کی ان کو ایک لاکھ پچاس سجار روپے پر ڈے کے حساب سے دیے جا رہے ہیں اب بات کرتے ہیں بسال کوٹیان کی یہ بھی ٹی بی جگت کے جانے نام ہے ان کو دو لاکھ روپے پر بیگ کے حساب سے دیے جا رہے ہیں یعنی کی تیس ہجار روپے پر ڈے کے حساب سے اب بات کرتے ہیں بیدھی پانڈیا کی چار لاکھ روپے پر بیگ کے حساب سے دیے جا رہے ہیں یعنی کی پچاس ہجار روپے پر ڈے کے حساب سے اب بات کرتے ہیں اس آنس کو دیے جا رہے ہیں دو لاکھ روپے پر بیگ یعنی کہ تیسا جا روپے پر ڈے کے حساب سے تو یہ ساری جانکاری تھی دوستو کہ ان کو کتنا پیسہ دیا جاتا ہے فیک ایکٹنگ کرنے کے جو کہ آپ کو کئی بار لگتا ہے کہ یہ ریال میں کر رہے ہیں لیکن یہ ریال میں نہیں ہوتا ہے دوستو بہت پہلے بھی یہ سب چیزیں ایکسپوس ہو چکی ہیں کسی کو کم تو کسی کو زیادہ کسی کو اس لیے زیادہ دیا جاتا ہے وہ کتنا فیموس ہے جو کم فیموس ہے اس کو کم پیسے دیے جاتے ہیں تو ایسے آنکھا جاتا ہے اور ان کے پیسے دوستو بڑھتے جاتے ہیں ان کے حساب سے یہ آپ کو کتنا وہ دکھاتے ہیں کتنے لڑائی جھگڑے دکھاتے ہیں بگ بوس جب سے آ رہا ہے جب سے آپ نوٹس کریں گے تو ہر سیجن میں جو ہے لڑائی جھگڑے بڑھتے ہوئے نظار آ رہا ہے آپ بہت سارے لوگ کو یہ لگ رہا ہوگے بگ بوس جو ہے جو بگ بوس ہیں وہ ٹاسک دیتے ہیں اس کی ویسے یہ ہو رہا ہے یہ نہیں دوستو یہ سب یہ ہے کہ آپ کو سایدھی اچھا لگتا ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سب پسند کرتے ہیں لیکن اس میں پسند کرنے والے لائک کیا ہے دوستو لڑائی جھگڑے دکھاتے ہیں ایک طرح سے بلگیریٹی فیل آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرانے سیجن میں یا یادے سیجن میں اسٹارٹنگ میں بھی کس طرح سے بلگیریٹی فیلائی جا رہی ہے سیما پارک کرنے لگا ہے تو آپ لوگوں سے یہی سوال ہے دوستو کیا بگ بوس کو پر بین لگنا چاہیے ہائی کورٹ کی طرف سے بگ بوس پہ کچھ ایکسن ہونا چاہیے کہ اس کو اتنے بلگیریٹی جو یہ لوگ پھیلاتے ہیں آپ یہ ریریٹی سو کے نام پہ یہ سب دکھاتے ہیں کیونکہ یہ دوستو انڈیا میں نہیں ہے اور جگہ بھی اس کا ٹیلیکاس کیا جاتا ہے ایک سو تیس کروڑ لوگ تو اس کو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں ایک سو تیس میں سے کم سے کم نانا کرتے کرتے اسی کروڑ لوگ تو بگ بوس دیکھتے ہی دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں تو اسے کیا سیکھ ملے گی اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ سب ریال میں ہو رہا ہے جن لوگ کو نہیں پتا تو ان کو یہی پتا ہے لیکن یہ ایکچلی سکرپٹڈ تو ہے اور یہ یہ پیسے ان کو ملتے ہیں ایک سکرپٹ کے طور پر ملتے ہیں ہر واہ جو ٹاسک ہوتی وہ بھی سکرپٹڈ رہتی ہے کہ دوستو بات کریں پرانے بھی کچھ کنٹنسٹنٹ تھے جنہوں نے کیس پر آواز اٹھائی تھی انہوں نے بھی بتایا تھا یہ بگ بوس جو اسکرپٹڈ ہے لیکن ان کی جو انٹرنیٹ پر یہ ویڈیو وائرال ہوئی تھی فیلال وہ دوستو کچھ ویڈیوز یہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں تو ایسا کچھ وہ تو نہیں بچا انٹرنیٹ پر کیونکہ اتنی پاورفول یہ لوگ ہیں کہ وہ ویڈیوز تو ڈیلیٹ ہو چکی ہیں دوستو لیکن اگر آپ اپنے نجریے سے دیکھیں یہ پروپر اسکرپٹڈ ہے اگر اسکرپٹڈ بھی ہے دوستو سب چلے گا ان جو یہ بلگریٹی فیلاتے ہیں بولتا ہے کہ اگر میری ماں میری بہن باتروم میں ہوتی تب بھی میں یہ کرتا گیم کے لیے مطلب کہ گیم از ابو مدر ان سس گالی گلوش دکھاتے ہیں ایک ایٹموسفیر کو ایسا بنا دیتے ہیں یہ ریالیٹی سو نہیں رہ گیا یہ ایک ایسا گندہ سو بنسا جا رہا ہے کہ اس میں گالی گلوش اور بلگریٹی کے علاوہ کچھ نہیں بچا تو دوستو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کیا ہونا چاہیے بگ بوس میں یا کیا یہ بین ہونا چاہیے یا پھر یہ ایسے ہی چلتا جانا چاہیے یا اس میں ایمپروبمنٹ ہونی چاہیے بلگریٹی اور ان سب چیزوں کو لے کر کیونکہ ہر سال اس میں جو ہے یہ ایک قدم آگے نکل رہے ہیں ہر بار اپنی سیما لانگ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے جور بتائیے تو یہ تھا دوستو بگ بوس کے اوپر یہ ویڈیو ہم آپ کو اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے جڑے رہیے اپنا دھیان رکھئے ست میں جیتے